موسیقی 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 آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں مزے میں ہوں تو آج میں پھر آئی ہوں جوب پہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں آتی ہوں موسیقی ٹیز ڈے اور تھرز ڈے کو جوب پہ تو میں بس اپنے کلائنٹ کو ابھی چھوڑ کے آئی ہوں یہاں پہ جم میں اور میں یہاں پہ ویٹ کر رہی ہوں اس کا تو پھر ابھی میں نے ناشتہ بنا کے لائی ہوں اپنے ساتھ میں کروں گی ابھی اپنا بریک فاسٹ اور آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ آج میں نے کیا بنایا ہے بریک فاسٹ میں تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنا بریک فاسٹ اور پھر میں کروں گی اپنا انجوئے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں آج میں کیا لائی ہوں اور آپ لوگ کو تھوڑا سا بھی تو یہاں کا آپ لوگ کو بیو دکھاتی ہوں یہ کمیونٹی سینٹر ہے جو گھاڑیوں کی پارکنگ ہے وہ والی جگہ ہے وہ سامنے بھی پارکنگ ہے یہاں پہ لوگ بیٹھے اپنا چائے ناشتہ کر رہے ہیں یہ کمیونٹی سینٹر ہے یہ پوری بیلڈنگ ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں جیسے میڈیا کا اور ساری چیزوں کی خلاسز ہوتی ہے یہاں پہ اور جمز وغیرہ بھی ہیں اور میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اپنا ناشتہ میں گاڑی میں ساری چیزیں رکھ کے لائی ہوں اور میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں سو ایز یوجول میں بنا کے لائی ہوں بریڈ اور ساتھ میں سپینیچ ٹومیٹو ڈائل کے ایک ہری مرش ڈائل کے اوملیٹ یہ ایوکاڈو ہے تھوڑے سے کیپسکم ہے یلو اور ریڈ والے اور سٹرابری ہے تو یہ ہے میرا ناشتہ میں بھی گاڑی میں بیٹھ کے ناشتہ کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ میری چائے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میری چائے تھوڑی سی آگئی ہے اوپر تو یہ میں چائے بھی ساتھ میں انجوئے کروں گی اور ملتی ہوں میں آپ سے ناشتہ کرنے کے بعد میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تھی تو سوچا نکل کے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویو دکھا دوں یہ ایز یوزول وہی جگہ ہے جہاں میں دو تین ویڈیو پہلے بنا چکی ہوں آپ لوگ کو پیچھے دیکھ رہا ہوگا وہ ویو کرن مجھے کہتی ہے کہ روز سیم جگہ پہ جا کے آپ ویڈیو بناتی ہو تو آپ دوبارہ یہاں پہ مد بنانا پٹ میں کیا کرتی میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تھی سوچا باہر نکل کے تھوڑا سا بنا لیتی ہو ویڈیو کیا فرق پڑتا ہے اتنی خوبصورت جگہ ہے تو یہاں پہ تو روز کیا صبح شام ویڈیو بنانی چاہئے بٹ کرن کو ہوتا ہے کہ یہ تو کتنی دفعہ آپ نے یہاں پہ بنا لی تو آپ دوبارہ یہاں پہ مد بنانا بٹ میں نے سوچا کہ چلو بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور یہاں سے میں جمپ مار کے نیچے جاؤں میں آپ کو دکھاتی ہوں او مائی گوڈ یہاں سے بیسے سیڑھی بھی گئی ہے لیکن اگر یہاں سے جمپ مارا جائے نا تو ٹانگیں ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے نا اس وجہ سے ایسے میں کوئی کوشش نہیں کروں گی بس اب تھوڑی دیر رہ گئی ہے مجھے گھر جانا ہے اس کے بعد میں ویٹ کر رہی ہوں کہ میری کلائنٹ فارغ ہو جائے then we will go home اور اب دوبارہ سے نیچے جانے کا میرا موڈ نہیں ہو رہا میں ایک لیڈی کھڑی ہو کے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سارا کچھ میں ابھی ابھی جوپ سے واپس آئی ہوں آتا ہی بچے کہنے لگے کہ موک لگئے تو یہاں میں نے چڑھایا ہے براؤن رائس اپنے لئے بوائل کرنے کے لئے اس کوکر میں چھولے ڈالیں بوائل کرنے کے لئے کیونکہ میں آج کالے چھولے بنا رہی ہوں اپنے لئے یہاں پہ دشان کے لئے رکھائیں نوڈل پھر ان میں کھائے لیا ہے یوگر تو یہ آپ میرے گھر کی حالت دیکھ سکتے پھر لوگ کہتے کے باہر کے ملک میں رہتے تو ان کے تو مزے اب بھی جوپ سے آئی ہوں یہ دیکھیں میرے برطن ماشاء اللہ سے کیسے پڑھے دونے کے لئے یہ ہے میرے باہر کے گھر کی حالت ٹھیک ہے یہ کپڑے یہ سارا کچھ پہلاو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ساری چیزیں کپڑے اتار کے ایسے پھینکے چلے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں چلیئے میں اپنے گھر کی حالت تھوڑی سیٹ کرتی ہوں اور کھانا ریڈی کر کے پھر ملتی ہوں آپ سے پھر ملتی ہوں تو آج میں نے بنایا ہے چھولے کالے چھولے بنائے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہوں کہ اسے بنائے ہیں کالے چھولے مکس اس کو اچھے سے مکس کر لے کے ساتھ میں بنائے ہیں رائیس تو میں ابھی جا رہی تھی اپنے لئے کھانا نکالنے تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں تو میں ڈالنے جا رہی ہوں کھانا چھولے تھوڑا کم کر رہی ہوں لیٹ کو یہاں رکھ دیتی ہوں مجھے بے سے تو چاول ڈالنے میں تھوڑے سے چاول لوں گی میں ایک کپ ساتھ میں سیلیڈ ہے مٹر تھوڑے زیادہ لوں گی بس گر نہ جائے آپ کو پتہ ہے نا جب ہم ویسے تو میں براؤن رائز بنائے تو براؤن رائز میں زیادہ بھی لے سکتی ہوں چھوٹی پڑ گئی کیونکہ میں نے بہت زیادہ جو ہے نا سیلیڈ لے لیا تھا تو اس وجہ سے اس میں زیادہ چاول نہیں آئیں گے تو یہ ہے میرے رائز اور سیلیڈ سیلیڈ میں نے پلیٹ میں لے لی تھی تو وہ سیلیڈ سے پلیٹ بھر گیا اب میں لینے لگ ہوں چھولے ساتھ میں ایک بول میں لیا ہے چھولو کا ٹھیک ہے چلیئے میں جاتی ہوں اپنا لنچ یہاں رکھ لیتی ہوں ساتھ میں لے لیتی ہوں میں سپون چھولے میں انجوائے کرتی ہوں اپنا کھانا اور ملتی ہوں آپ سے تھوڑی دے میں یہاں میری چائے بن رہے ہیں سر میں درد ہو رہا تھا تو میں تو ایسے بھی چائے دیادہ پیتی ہوں لیکن یہاں پہ میں نے سوچا کہ ہوں چائے بنا لوں تو چائے بھی میں بناتی ہوں اس میں شوگر نہیں ڈالتی شوگر کی جگہ میں یہ اورگینکس ٹیزیا ہے یہ یوز کرتی ہوں اگر آپ لوگ کو بھی ویٹ لوز کرنا ہے یا آپ سوچ رہے ہیں ہیلڈی کھانے کے بارے میں تو یہ شوگر ہے یہ آپ لیوز کر سکتے ہیں اور دودھ کی جگہ آپ سویا ملک یا آلمند ملک یوز کر سکتے ہیں میں نے آلمند ملک یوز کر سکتے ہیں چائے میں ڈالتی ہوں میں دو الائچی ایک دو چمچ میں ڈالتی ہوں پتی یہ بلی جو چمچ ہے چھوٹی اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالیا ہے سٹی دیا ایک چمچ کیونکہ کافی میٹھا ہوتا ہے یہ اورگینک کوکونٹ میں سے نکالا جاتا ہے اور یہ سویا ملک ہوتا ہے جو کہ ریگولر ملک نہیں ہوتا یہ ڈائیٹ ملک ہوتا ہے اس سے آپ کا بیٹ لوز میں کافی ہیلپ ملتا ہے ہلو ایبریوان تو کیا حال ہے یہ ہو گیا آج دوسرا دن تو آج میں شوٹ کر رہی ہوں کل کپ لوگ میں نے کمپلیٹ نہیں کیا تھا چھوٹے چھوٹے دو چار کلپسی بنا پائی تھی میں کل کیونکہ ٹائم ہی نہیں لگا پھر اس کے بعد گھر آتے ہوئے کافی تھک گئی تھی اور طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس لئے ویڈیو نہیں بنا پائی اور آج میں یہ صبح کا چھے بجے کا ٹائم ہے دس منٹ کم چھے ہو رہے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں دعا دعا اتنا زیادہ ہو رہا ہے نا آج فوق میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ کل سے بارش ہو رہی ہے بیک کیم بریسے آپ لوگ کو دکھاتی ہو سو یہ دیکھیں اتنا زیادہ فوق ہو رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کسی نے دعا ہو رہا ہے اڑا آیا وہ دیکھیں دور سے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اور یہ جو ہے نا تقریباً پونے چھ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی بس میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تھی جمعہ کا دن ہے تو صبح کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تھی نماز پڑھ لی قرآن پاک پڑھ لیا ماشاءاللہ سے اب جا کے میں سو جاؤں گی رات کو بھی میں نے کافی کوشش کی تھی کہ جلدی سو جاؤں لیکن نیند نہیں آئی تھی یہ ہماری سٹریٹ ہے ایز یوشوال جو روز میں آپ کو دکھاتے ہو وہ دیکھے لوگوں نے ڈیکوریشنز وغیرہ بھی کر رکھی ہے کریسمس کے لیے آج میں دیکھتی ہوں اگر مجھے ٹائم ملا نا تو یہاں کے جو آس پاس کے سٹریٹ ڈیکوریٹ ہوئے ہوئے یا قریب کوئی اچھا سگر اگر ڈیکوریٹ ہوا ہے تو آپ کو دکھاؤں گی میں کریسمس پہ لوگ بڑی اچھے ڈیکوریشن کرتے ہیں چلیے میں دوبارہ جاتی ہوں اندر سونے کے لیے کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہیں ہماری گراث بار بار آتی ہے کٹ جاتی ہے تو بس ایسے ہی چل رہا ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بعد میں صبح اٹھنے کے بعد نماز پڑھ لی کتنے رکات نماز پڑھ کے آئے دو دو تھی نہیں کیوں چار تھی پھر دوبارہ چار تھی اور پھر دو تھی آپ نے اچھے اور استاجی نے خود بات دیا استاجی نے اچھی باتیں بتائی فرائیڈے کے پریئر کے بعد کیا بول رہے تھے وہ انگلیش میں بول رہے تھے اور اردو میں نہیں کیوں چپرائے کیوں چپرائے کیران جیشان چپرائے جیشان لوگو یہ دیکھو موسیقی 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 موسیقی